بسم اللہ الرحمن الرحیم سترہ کا پروگرام لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے لیکن کچھ انتہائی اہم چیزیں جو آج ہم ایڈ کرنے جا رہے ہیں اس میں سے سب سے پہلے یہ کہ عوام تک کتنے حقوق پہنچ رہے ہیں کیا عوام جو اپنے عوامی نمائندے بلدیاتی نمائندے جن کا انتخاب کیا گیا ان کے اختیارات واقعی میں ان کو دیے جانے کی طرف حکومت سنجیدہ بھی تھی یا نہیں کیونکہ پاکستان پنجاب میں پاکستان کے سب سے بڑے صوبے میں سیول ایڈمنیسٹریشن آرڈننیٹس دوہزار سولہ پنجاب کی کابینہ سے متفقہ طور پر پاس ہو گیا ہے وزیراعالہ صاحب کی زیر صدارت اب اس کے بعد ڈی سی اوز کو جو ہے وہ ٹیک آور کریں گے ڈی سی اور اس کے بعد بلدیاتی نظام کا کیا ہوگا اس حوال سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں اپنے پتہ کروا ہوں گی میرے ساتھ موجود ہیں لہو سٹوڈیوز میں برگیٹی ایڈیٹائر سید غزنفر علی صاحب غزنفر صاحب شکریہ آپ جو جوائن کیا خابر صاحب یہ ڈی سی آہ ٹیک آور کریں گے ڈی سی اوز کی جگہ پر پاس ہو چکا ہے یہ آرڈننس اب ہم کوئی سوال کر سکتے ہیں کہ جی کدھر گیا بلدیاتی نظام کدھر گئی آپ کی ویل انیکہ آپ کو تو نیا آنے والا سال کل سے مبارک ہو لیکن ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی آپ کی قسمت پہ میں کہوں گا کہ ہم تھوڑا سا اتراز تو نہیں کہہ سکتے لیکن افسوس ضرور کر سکتے ہیں کہ دنیا آگے جا رہی ہے اور ہمارے آپ پنجاب کے وزیر اعلیٰ پنجاب کو پیچھے وہ اٹھارہ سو اکسٹھ والے نظام میں لے کے جا رہے ہیں بلکہ اس سے بھی پہلے وہ شہنشاہ اکبر کا ایک منصب داری کا ایک نظام تھا اس کی طرف لے کے جا رہے ہیں واپس ڈیپٹی کمیشنرز کے ہاتھ میں سارا کنٹرول ہوگا وہی اپنے اپنے ڈسٹرکس کو رن کریں گے کلونیل مائنڈ سیٹ کلونیل جو ایک طریقہ ایکار تھا انگریز کے زمانے میں انگریز بہادر نے جو ایک رائز کیا تھا وہی سسٹم ہے ایک سنگل ہینڈ میں پاور ہوگی اس میں وہ تمام جو ایک کانسٹیوشنل پروٹیکشن جو ایک ڈیولوشن آف پاور ہے جس میں سیپریشن پاور کا کانسپٹ ہوتا ہے کہ جی اگزیکٹیو کی پاور علیہ دا ہے جوڈیشری کی پاور علیہ دا ہے لوکل لیول پہ وہ ساری کی ساری یکجا کر کے ڈی سیو کے ہاتھ میں ڈال دی گئی ہیں اب ڈی سیو صاحب اس ڈسٹرک لیول پہ سارے انتظامی امور کے ساتھ ساتھ مالی امور بھی کو لک آفٹر کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے قابل اطراز بات ہے وہ جو پولیسنگ کی پاورز ہیں وہ بھی ان کے ہاتھ میں دے دی گئی ہیں جو ڈی پی او ہے ایک ڈسٹرک کا وہ بھی اب جا کے رپورٹ کرے گا ڈی پری کمیشنر کو کال میرے تین ڈی پی او سے بات ہوئی میں جسٹ ٹو گیٹ تا وائب کے جی کیا ہو کیا رہا ہے اب ایک ڈی پری کمیشنر کا یہ کہنا تھا میں اس ڈسٹرک کا نام نہیں لوں گا کیونہ ادر ویس اس بیچارے کو بھی صبح بدر کر دیا جائے گا وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا جو ڈی پری کمیشنر ہے وہ میرے سے چار کورس جونئر ہے کہتے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ میں اسی اکیڈمی سے میں نے بھی ٹریننگ لی اسی سارے سسٹم سے میں بھی نکل کے آیا ہوں اب مجھے اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ آپ نے جونئر کے سامنے جا کے اس کو رپورٹ کریں یہ کون سا طریقہ کار ہے یہ کون سا سسٹم ہے جس کو یہ لے کے آگے جا رہے ہیں اچھی بات تھی کوئی اچھا سسٹم لے کے آتے کوئی انڈیا کا کمیشنر سسٹم ہے پولیس کا اس کا کوئی لے کے آتے کو بنگلہ دیش کا لے کے آتے افغانستان کا لے کے آتے چلیں کسی ڈیویلپ کنٹری کا لے کے آتے یہ تو آگے جانے کے بجائے پیچھے جانے پیچھے کی طرف جا رہے ہیں لیکن اس کا واحد مقصد نیکہ پہلے بھی ایک دفعہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کی تھی آپ کے سولہ پندرہ سولہ مینے رہ گئے ہیں الیکشن میں الیکشن کی طرف آپ نے جانا ہے الیکشن کی طرف جانے کے لیے آپ کو ٹائٹ کنٹرول چاہیے ہیں اپنی کانسیچونسی لیول پہ تو یہ سارا ایک ہماری جو بیرو کے سی انفرشنی پہلے ہی بہت زیادہ پولیٹی سائز ہو چکی ہے اب ان کے ذریعے سارا کنٹرول کریں گے مینج کریں گے جس اس کانسیچونسی میں ان کے اپنے کینیڈیٹس ہیں وہاں پہ ڈیویلپمنٹ ورڈ کریں گے اپنی پک اینڈ چوز ہوگا ایک اتنے اکراس دا بورٹ پورے صوبے کی جو ہے فلاو بیبود کے لیے کام وہ بلکل نہیں ہوگا ساؤتھ کے لوگ پہلے ہی رو رہے ہیں وہ اور رویں گے اور جیسے ایسے ایریاز جہاں پہ دوسری پارٹیز کے ایمین ایز یا ایم پی ایز ایلیکٹ ہوئے ہیں ان کو بلکل فنڈنگ نہیں دی جائے گی وہاں پہ چونکہ کنٹرول سارا ڈی سیوز ہے نئے ڈیپٹی کمیشنرز کے پاس ہوگا تو جو لوکل اب بھی گورنمنٹ مقامی حکومتیں آئی ہیں برائے نام اب ان کو تو فنڈز دیے نہیں جائیں گے نہ ان کے پاس کوئی ایڈمیسٹیٹرپ کنٹرول ہوگا اچھا کل کی جو سٹوری یہ پلان کروانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی یہ جو نئے ڈیپٹی کمیشنرز ہے ان کا کنٹرول صرف ہا صرف فوکل پرسن کا ہوگا کوڈینیشن کا ہوگا لیکن کوڈینیشن کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی پاور دے دیے گے وہ میٹنگ سمن کر سکیں گے اور اپنے کامات کے مطابق جو بھی وہاں پہ اگر ان کو یہ انیسٹیکیشن کو آنی ہے وہ کروائیں گے لیکن وہی میں بتا رہا ہوں کہ اس کا واحد مقصد پاور کو کنٹرول کرنا جو کہ پی ایم ملین کی لیڈرشپ کی انفرشنلی ایک روش رہی ہے کہ وہ سنٹرلائزیشن آ پاور اپنے ہاتھ میں ساری چیزیں رکھنا جاتے ہیں دو جنوری سے دو جنوری سے یہ نظام کا نفاظ ہو جائے گا دو جنوری سے اس کا نفاظ ہو جائے گا یعنی پنجاب کی عوام کو پہلا تحفہ تحفہ کے لیجئے یا پہلی بری خبر یہ ملے گی کہ جی ڈی سیز اب کنٹرول کریں گے تمام چیزیں لیکن عام آدمی کو اس بات کی فکر ہے کہ کیا اس کا کام ہوتا ہے یا نہیں اسے نظام سے فکر نہیں اسے اس بات سے فکر ہے کیا اس کا کام ہوگا یا نہیں ایسے میں تمام فینانچل رسپونسبلیٹیز اس نظام کو دے دینا جو ڈیولپمنٹ کی ہیں وہ ٹھیک ہوگا بہت بہت شکریہ حلیقہ پہلے تو آپ کے اپنے پرگرام کے تھوڑے میں ایک چھوٹی سی بڑی اچھی خبر شیئر کروں گا اپنے ناظرین کے ساتھ وہ یہ ہے کہ پاکستانی امریکن بارنڈ ڈاکٹر ہے ڈاکٹر چھٹانی ان کو اس سال جو ہے وہ نیٹو کا سائنٹیفیک ایچیومنٹ ایوارڈ دیا گیا ہے اور ان کو منشن میں اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ پاکستان کی میسٹری آف ہیلپ میں ایڈوائزر اور کنسلٹنٹ رہے تھے انہوں نے پاکستان کے اندر انفلونزا اور انفلونزا کی جو ویکسین ہے اس کی جو رسیچ ہے اس پر کام کیا تھا تو یہ بڑی اچھی ڈیولپنٹ ہے کہ ان کو نائنٹو کا جو بہت پریسٹیجیز اوارڈ ہے وہ دیا گیا ہے اب جہاں آپ کی ٹاپک کی طرف آتے ہوئے بات یہ ہے کہ جو ڈی سی کا نظام ہے یا کمیشنر کا نظام ہے اس کو کمیشنر سسٹم کہتے ہیں بنیادی طور پر ایڈویسٹیجیز سسٹم ہے اور یہ پاکستان میں جنرل پرزیز مشرف کی حکومت کے آنے تک یہی نظام نافذ رہا تھا اور اسی نظام کے تحت ہم آپریٹ کر رہے تھے پہلی بات تو یہ کل کل کی جو خبر ہے اس میں جو پولیس ہے اس کو ڈی سی کے کنٹرول سے نکال دیا گیا ہے کیونکہ کوئی چودہ آئی جیز تھے جنہوں نے ایک نہ صرف اپریہنشن کی تھی بچ کے پنجاب کے آئی جی نے بھی اس کے اوپر بڑی اپریہنشن کی تھی اور کل کے وہ پیپرز میں چپی بھی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی خبر آئی تھی کہ تمام اسسٹنٹ کمیشنر نے کہا تھا کہ ہم بھی پورے پنجاب میں سٹرائک کریں گے اگر پولیس کو ہمارے ساتھ سے جس طرح آپ کہہ رہی ہیں وہ نکالا گیا اصل میں پرانا جو نظام تھا اس کے اندر جو سسٹم تھا اس میں کہیں بھی پولیس ڈی سی کے کنٹرول میں نہیں تھی یا ڈی سی کے اندر نہیں تھی اور یہ کانسپٹ غلط ہے کہ وہ ڈی سی کے اندر ہوں گے ہوتا یہ ہے کہ جو آپ کا جو ایڈمیسٹریٹیو کنٹرول ہے وہ آئی جی کے پاس رہتا ہے آپریشنل کنٹرول آئی جی کے پاس رہتا ہے کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جہاں پہ جوائنٹ انکوائریز ہونی ہوتی ہیں یا کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جہاں پولیس کو استعمال کرنا ہوتا ہے اس کو ڈی سی استعمال کرتا ہے اب بنیادی جو کلیش ہے نا وہ پولیس میری نظر میں پولیس اور ڈی سی کا کلیش نہیں ہے بنیادی کلیش یہ ہے کہ آپ کے ہاں ایک پنجاب لوکل گارمنٹ آرڈنس نافذ ہوا ہوئے دوہزار تیرہ اور اس کو دوہزار سیلا سولہ میں آپ نے دو امنٹمنٹس کی ہیں اس امنٹمنٹ کو پی ٹی آئی نے اور پی ایم ایل کیوں نے اور اس امنٹمنٹ کے اندر بنیادی چیز جو ہے ایک تو ہے وہ جو ٹیکنوکریٹ کی سیٹ کی جو انہوں نے چیزیں ریڈیوز کی ہیں اور دوسرا الیکشن آف ٹیکنوکریٹ جو پرپورشنیٹ بیسز کے علاوہ پولیٹیکل پارٹیز کی بیسز پہ جو دیا جا رہا ہے ریزرف سیٹ کے اوپر اس کے اندر جو ہے گارمنٹ جو ہے اپنی طرح اپنی طرح سے منور کر سکتی ہے ایک تو وہ چیلنج ہوا ہوا ہے اب یہ جو نظام ہے یہ کلیش میں ہے اس کی نظام کے اندر کوئی خامی نہیں ہے لیکن اس پوائنٹ آف ٹائم میں یہ نظام کلیش کر رہا ہے اگر مجھے تھوڑا سا کلاریفائی کرنے کی یادت نہیں ایک سیکنٹ ایک سیکنٹ خاور صاحب ایک سیکنٹ میری بات سننیجئے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چونکہ آپ نے وہ ایکسپیرینس نہیں کیا ہم نے اس کو رہ کے نہ صرف یہ کہ فال میں رہ کے بلکہ انٹیلیجنس میں رہ کے بڑا ایکسپیرینس کیا ہے اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں تو کلیش جو آپ کو آ رہا ہے نا وہ آ رہا ہے آپ کے لوکل گورنمنٹ کے سٹم سے نظام یہ پہلے پرویز مشرف کے زمانے تک یہی نظام چل رہا تھا اور اس نظام کے اندر بہت ساری اچھی چیزیں بھی ہوئیں کیونکہ ڈپٹی کمیشنر جو تھا جس ساتھ اس کے بعد تمام چیزیں آ جاتی تھی تو فنڈز اسٹل ابھی بھی جو دیویلپمنٹ فنڈ ہے وہ ایم این اے اور ایم ٹی ایس کے پیر جاتے تھے اور وہ ڈی سی کے ساتھ مل کے کام کرتے تھے جیسے کہتے ہیں اب کارڈیشن کمیٹی ہے لیکن چو کے ایک چوچو کا مربع اس لیے بن رہا ہے جو ہمارے ملک میں بنایا جاتا ہے کہ ایک طرف تو ہم نے لوکل گورنمنٹ کو فال کر دیا میئر کے لہور کے میئر کے الیکشنز آپ نے کرا دیئے ڈپٹی میئر کے الیکشنز ہو گئے باقی جگہوں پہ بھی ہو گئے ان پہ لوگ نومینیٹ ہو گئے دوسری طرف آپ ڈی سی کا نظام بال کر رہے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ جو چپکلش ہوگی جو ڈسٹیبیوشن آف ریسورسز ہوگی جو سینٹرلائزیشن نہیں ہوگی اس میں ایک ایسا کلیش آئے گا جس کا فائدہ حکومت وقت اٹھائے گی اور حکومت وقت آج میں آپ کو بتاتا ہوں وہ ریلیگیٹ کرے گی لوکل گورنمنٹ کو لوکل گورنمنٹ کو فنڈ نہیں دے گی کیونکہ ڈپٹی کمیشنر کے اوپر کمیشنر ہے اور ڈپٹی کمیشنر کے نیچے اسسسٹنٹ کمیشنر ہے تو گورنمنٹ کا ایڈمسٹیٹیو کنٹرول جو ہوتا ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے سسٹم کے ذریعے اپنا آپ کی بیورکریسی کے اوپر اور گورنمنٹ یہ جو حکومت ہے یہ بیورکریسی کو ہمیشہ اپنے تھم کے نیچے رکھنا جاتی ہے انگوٹھے کے نیچے رکھنا تو یہ منیپولیٹ کریں گے اور یہ منیپولیٹ ہوگا اس کا جو نقصان ہوگا وہ پنجاب کے عوام کو ہوگا اور جو اس طرح آپ ڈیلیورس کر رہے ہیں جو آپ ترقیتی سکیمیں سوچیں وہ اس طرح ایمپلیمنٹ نہیں ہوگی جو کانسلر کے ذریعے اور میر کے ذریعے یعنی یہ کیس تو سامنے آگئی کہ جو بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں وہ انتخابات کسی بھی کھاتے کے اندر نہیں جائیں گے کسی قسم کا فائدہ نہیں ہو پائے گا کیونکہ اس طریقے سے اختیارات نہیں آ پائیں گے لیکن جہاں اختیارات ہیں بھی مہا ادارے کیا کر رہے ہیں ایف آئی اے کیا کر رہے ہیں ایف بی آت کیا کر رہے ہیں کیونکہ پاکستان میں معاشی جرائم کی شرعہ بڑی ہے اور کنوکشن ریٹ کم ہو گیا یعنی دوہزار سولہ میں یہ کنوکشن ریٹ صرف اور صرف سات فیصد رہا جو کہ عالمی سطح کے جو بتایا جاتا ہے کہ ایک سرٹن سٹینڈرڈ ہے یہ کنوکشن ریٹ سات فیصد ہونا ایسے میں وہ ہنڈی کے معاملات منی لانڈرنگ کے معاملات ساتھ سامنے آنا بڑے بڑے لوگوں کے معاملات سامنے آنا یہ تو پھر یہی بات ہے کہ ایف آئی یہ مدد کر رہی ہے ایک طرح سے نا کنوکشن کر کے اپنا کام نہ کریں یہ بڑی سیریس چیز ہے یعنی کا سیریس چیز تھی ہے کہ شاید نارمل دنوں میں تو اس چیز کے پر کانسٹریشن نہیں ہوتی لیکن چونکہ دنیا میں ٹیررزم کا ایک معاملہ چلا ہوا پوری دنیا میں چلا ہوا اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ لیٹس جو پنامہ لیگز آئیں تھی اس کے بعد یورپین یونین کا یورپین یونین کا ایک اجلاس ہوا تھا اور وہ غاز حاصل طور پر ریلیٹڈ تھا پنامہ لیگز کے ساتھ اور تمام ممالک نے یہ ایگری کیا تھا کہ ہم یہ جو قانون ہیں نا منی انویسمنٹ کے جو پنامہ لیگ یا باقی آف شور کمپنیوں کے ذریعے آتی ہیں ان کو ریوائز کریں گے اس کے اوپر نئے قوانین بنائیں گے اس کا موٹ پوائنٹ یہ تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو پیسہ اس طرح آتا ہے نا یہ ڈرگ مانی میں ٹیررزم میں منی لانڈرنگ میں اور کرائنز میں استعمال ہوتا ہے اب یہی اسی چیز کو آپ ریورس کر لیں پاکستان کے حسابتے کہ پاکستان کے اندر کسی زمانے تک تو میں کہوں گا پرانے زمانے میں بہت لیوریج تھا پاکستان میں اپنا پرویز مشروع کی گورنمنٹ چپ ہے لے بلکہ آپ دیکھ لیجئے اس میں یہ تھا کہ آپ دس ہزار ڈالر سے زیادہ لے کے نہیں جا سکتے تھے اور اگر آپ لے کے جاتے تھے تو آپ کو پرمیشن لینی پڑتی تھی یہ پولیٹیکل گورنمنٹ کے زمانے بھی رہا لیکن آجتہ آجتہ اس کو وائلیٹ کیا گیا پھر یہاں پہ بہت سارے منی ایکسچینجرز بن گئے اب منی ایکسچینجرز جتنے بنے ہیں ان کا جتنا بھی کاروبار چلتا ہے وہ ہنڈی اور حوالہ کے ذریعے چلتا ہے اور ہنڈی اور حوالہ کا کونسپ یہ ہوتا ہے کہ آپ باہر کہیں پیسہ پی کر دیتے ہیں یہاں ریکور کر لیتے ہیں یہاں پیسہ پی کرتے ہیں باہر ریکور کرتے ہیں اس سے کہتے ہیں کہ آپ دو سو چھتیس بلین جو روپے ہیں وہ آپ کے باہر ٹرانسفر ہوئے ہیں اب ایف آئی اے کے اندر آپ نے اگر فائننشل ٹاکس فورس نہ بنائی تو دنیا اس کے اوپر اوبجیٹ کر رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ ہم آپ کے فائننشل ٹرازیکشن کے علاوہ اور بہت سارے ایسے قوانین ہیں جس پر قدغن لگا دیں گے اور وہ اس لیے ہے کہ کہتے ہیں کہ یہاں سے جو پیسہ ان اکاؤنٹڈ جاتا ہے وہ پیسہ بہت جگہوں پر صحیح آ تو منی جاتا اور آپ نے دیکھا پنامہ لیس کا ایشو بھی یہ ہے کہ یہاں سے جو پیسہ پی ہوا ہے وہ جا کے کسی پروجیکٹ نہیں لگا بلکہ وہ انڈویڈرز کی جو دولت ہے اس کو بڑھانے میں لگا ہے اسی طرح آپ کا سویس بینک میں جو پیسہ پڑھا ہوا ہے جس میں آصف درداری اور باقی لوگوں کا نام وہ پیسہ بھی حوالہ اور ہنڈی کے ذریعے گیا ہے اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا اگر آپ کی مہموری میں ہو تو پاکستان میں ڈالر اکاؤنٹ فریز ہوئے تھے ڈالر اکاؤنٹ فریز ہونے سے دو دن پہلے یہاں سے پاکستان سے بہت سارے باری رقم گئی تھی جن کا پیسہ جو ہے وہ اپنا ڈالر جو تھے وہ تھیلوں میں بھر کے گئے تھے تو ان قوانے ان اس سینیریوں میں جس میں ہم رہ رہے ہیں اور جہاں پہ آپ کے کنوکشن ریٹ جو ہے وہ روزانہ ڈکریز ہوتا جا رہا ہے پھر ہمارے جو فورنڈرز تفتیشی افسران کے ساتھ کیا ہوا وہ بھی آپ کو لگتا ہے مرال ڈاؤن ہوا ہے ان کو بھی بیککنگ کی ضرورت ہے سپورٹ کی ضرورت ہے حکومت کی جانب سے بہت بڑھتا جا رہا ہے فینانچل کرائنگ پچھلے سال تو ہم لوگوں نے کئی بڑے بڑے لوگوں کے نام سنے اس میں اس آپ کے سوال پہ جانے سے پیدا اگر آپ شخص پڑھنے تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ وہاں پہ کس کا کنٹرول ہے ڈی سی کا کنٹرول ہے یا پولیس کا وہ تو ہم آرڈنس آ جائے گا اس میں ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی آپ اس 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 سٹوری کی طرف یہ جو کننکشن ریٹ ہے اگر پاکستان میں باقی سارے دوسرے کننکشن ریٹ کے حوالے سے دیکھیں تو میرے خیال میں یہ تو بڑا ہیلڈی سیت مند کننکشن ریٹ ہے باقی آپ کا کننکشن ریٹ کیسا رہا کراچی کے اندر کیا کننکشن ریٹ ہے پنجاب کے اندر بڑے بڑے جو جتنے دہشتگردی کے کیسز ہوئے وہاں پہ کیا کننکشن ریٹ ہے مال ٹاؤن کے اندر حادثہ ہوا سب کے سامنے ہوا وہاں پہ کیا کننکشن ریٹ ہے اگین آپ ایشو پتہ کیا آ رہا ہے ایشو یہ آ رہا ہے کہ پوری دنیا میں یہ ساری کے ساری انٹرنیشنل انٹرنیشنل ریول پہ یہ ساری سٹیٹیجز بن رہی ہوتی ہیں جب تک تو ان کو انٹرنیشنل پاورز کو یا ویسٹرن سو کال جو جو مہوریت ہیں ان کو یہ سوٹ کرتا تھا کہ ہماری اشرافیہ کے پیسے ان کے بینکس میں پڑے ہوئے ہیں اور ان پیسے سے وہ فائدے اٹھا رہے ہیں چاہے وہ سویس بینکس ہیں چاہے وہ امریکن بیس بینکس ہیں یہاں سے آرام سے لوگ پیسے لے 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 کے وہاں پہ پیسے ڈمپ کرتے وہ اس پیسے کو استعمال کرتے اب چونکہ آپ آئی ایس ایس دائش دوسرے جو انٹرنیشنل ٹیررنس نیٹ ورکس ہیں وہ انہی کے سارے چینلز کو استعمال کر کے وہاں پہ دہشتگردی کر رہے ہیں تو اب ان کو یہ یک دم خوش آ گیا انٹرنیشنل پاورز کو کہ یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا اب اس کو چیک کرنا پڑے گا اب یہی ہے کہ وہ پھر نئی نئی جو پولیسی میکنگ ان پلیس آ رہی ہیں یہ ہے کہ چونکہ پاکستان جیسے ہم تو شروع دن سے سفر کر رہے ہیں اب ہمارے ملک میں دہشتگردی کی وجہ کیا پہنی افغان وار ہم نے تو نہیں شروع کی تھی امریکنز آئے تھے اس کے بعد ابھی بھی نائن لیون کے بعد کیا ہوا ہم تو شروع سے سفر کر رہے ہیں تو یہ ساری کی ساری جو انٹرنیشنل لیون کی ڈسین میکنگ ہے کہ چونکہ اب یہ کریں ٹھیک ہے ہم تو کریں گے ہمارے ملک کے اندر جو قانون کی عملداری ہے آئین کی عملداری ہے وہ ٹھیک نہیں ہے ہمارے نائب ہمارے دوسرے جو تحقیقاتی ادار ہیں وہ ٹھیک کام نہیں کرے ان کو کرنا چاہیے لیکن یہ جو انٹرنیشنل لیول سے ہمیں جو امریکہ سے امریکہ بہادر سے ہمیں ایک سجیشن آ جاتی ہے کہ آپ اس کو کریں آپ پہ سانکشن لگا دیں گے یا کسی یورکین یونین سے آ جاتا ہے کہ جب بسیز کو کنٹرول کریں تو سانکشن لگا دیں گے تو یہ انٹرنیشنل لیول پہ جو آپ کو پتا ہے ہم نے اپنے ملک کے اندر کنٹرول کرنا اور ان کو کنٹرول کرنا چاہیے اچھے طریقے سے کچھ کمنٹ یہ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ انٹرنیشنل لیول کی ارگنیشنز کو اس سیناریو سے باہر بھی نکا دیئے نا تو جو دنیا میں انٹی منی لانڈرنگ لاؤز ہیں اور پاکستان وہ بہت بڑا قرائم ہے ہمیں اپنے ملک کے لیے اگر آپ کو دو ساتھ ستیس بلین باہر چلا گیا تو ملک کو نقصار ہوا نا اس کے لیے ہمیں اپنے لاؤز انٹر بھلگیریہ صاحب اندر انیس سو بانے کے اندر پرائم انیس سر نواز شریف صاحب تھے انہوں نے ایک ایک ایکٹ لایا تھا جس کے انہیں انیس سو بانے میں پرائم انیس سر نواز شریف صاحب پاور میں تھے اس ٹائم انہوں نے ایک ایک ایکٹ لایا تھا جس کے ذریعے یہ منی باہر ٹرانسفر کر سکتے میں دوسرے طوپک کی طرف جانا چاہوں گے قوانین بنتے رہتے ہیں implementation نہیں ہوتی اس کو بھنی کریں تو change کریں I have to go on the next topic judicial system کی بات کر رہے ہیں ہم لوگ قوانین بناتے implementation نہیں کرتے سزا نہیں دیتے سزا نہیں دیں گے تو کس طریقے سے معاملات آگے چلیں گے اور judicial system کے بارے میں ہونے والے Chief Justice of Pakistan Justice Saakim Nisar صاحب نے ایک observation دی اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے system کا judicial system کا خود مزاک اڑا رہے ہیں review petitions پر review petitions دائر کی جاتی ہے سپریم کورٹ میں اور وقت ضائع کیا جاتا ہے عدالت کا ایسی review petitions کے بارے میں بات کرتے ہوئے خابر صاحب کہتے ہیں کہ جرمانہ بھی آیت کر دیا انہوں نے کہ دس دس ہزار روپے جنہوں نے review petitions غلط فائل کی ہیں وہ پے کریں یعنی ہم اپنا judicial system صحیح بنا سکتے ہیں لیکن نہیں بنا پا رہے خود اپنے ہاتھوں سے بگاڑے ہیں انیکہ Justice ساکب Nisar صاحب آج پاکستان کے پچیس میں چیف جسس پاکستان کا وہ حلف اٹھائیں گا اسلامباد میں تقریب ہو رہی ہے ایک دن پہلے کراچی کے اندر وہ سپریم کورٹ ریجسٹری کا ایک case ہیرنگ ہو رہی تھی وہاں پہ کافی زیادہ review petitions آئی ہوں تھی ہوتا یہ ہے کہ سپریم کورٹ لیول پہ بھی اگر decision ہو جاتا ہے تو آپ کے آئین کے اندر قانون کے اندر ایک اپشن ہے کہ آپ review petitions میں چلے جاتے ہیں اب ہماری lawyers community یہ ہے کہ ہمارے وہ clients اچھا رہے ہوتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح case drag ہو تو وہ review petition میں چلے جاتے ہیں review petition میں جانے کے بعد وہ آپ کو بتا ہے کہ case کی ہیرنگ وہ delay ہوتی رہتی ہے تو جو issue ہوتا ہے وہ pending رہتا ہے drag on کرتا ہے تو اس میں جو concern parties ہیں وہ اپنے اپنے فائدے اٹھا رہی ہوتی ہیں تو آنے والے جسٹس ساکپ جو ہمارے چیف جسٹس ہیں انہوں نے یہ observation دی کہ ہم خود ہی اپنے judicial system کا جو بٹھا بٹھا رہے ہیں ایک decision ہو گیا supreme court level پہ decision ہو گیا ہاں ایک class ہے کہ اگر کسی level پہ supreme court میں supreme court سے بھی کچھ چیزیں اگر overlook ہو جاتی ہیں تو آپ review petition میں جا سکتے ہیں لیکن اس کا ہرگز مقصد نہیں ہے کہ آپ ہر case کے اوپر review petition ڈال دیں اور جب review petition ہوگی تو وہ جب decision آیا ہوگا اس کی implementation ہی ہوگی تو میرے خیال میں یہ بڑی اچھی observation ہے یہ ہماری جو bar اور bench کو ساتھ بیٹھ کے کچھ code of ethics decide کرنا چاہیے کہ کسی level پہ اگر decision ہو جاتا ہے تو کس صورت میں آپ review petition میں جائیں ہر چیز پہ اگر آپ review petition میں جائیں گے تو وہ decision making ہوگی چیف justice level پہ یا supreme court level پہ تو اس کا کوئی حل نہیں نکلے گا لہٰذا اس review petition جو ہے یہ ایک ایک جو ہماری lawyers community اس کو بار بار استعمال کرتے ہیں اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے بڑا سوچ سمجھ کے استعمال کرنا چاہیے کیونکہ یہ ایکسٹر بدن ڈالتا ہے court کے اوپر اور ساتھ ساتھ اور جو فیصلے جو انصاف کی فراہمی ہے جو اگریپ پارٹی کو ہونی چاہیے وہ نہیں ہو پا رہی جی یہ قانون کا حصہ غزنفر صاحب قانون سے نکال دیجئے تو مکلا بھی سمجھ نہیں کریں گے مکلا تو وہ کریں گے جو قانون میں لکھا ہے اس کا کوئی solution نکالے پھر نہیں جو خواہور نے چیزیں کہیں نا وہ تو آپ کی relate کرتی نا فیٹس کے ساتھ جو آج کل exist کر رہے ہیں کہ آپ ایک decision ہوا اس کے اوپر review میں چلے گئے وہ decision ہوا قسم کے جاتنا میں ان کو جانتا ہوں اور بڑے یہ میں کہوں گا ایک پڑا لکھا چیف جسٹس اس کو آپ کہیں نا جس کی بہت گہری نظر ہے دنیا کے قانونین پر پاکستان کے قانونین اور وہ بڑے ریالیزم میں رہتے ہیں ریالیسٹک آدمی ہیں تو یہ جو انہوں نے کہی نا یہی چیز ریالیزم سے relate کرتی ہے اور دوسری چیز جو ہے نا جو آپ کے پاس backlog آرہ ہے cases کا جب review میں آپ جاتے نا تو بنیادی طور پہ آپ case کو backlog میں لے کے جاتے ہیں کہ وہ اضافہ کرتا ہے آپ کے جو fresh cases درمیان میں آ رہے ہوتے ہیں تو میرا خیال اگر یہ logical نہ بنے تو جو بات انہوں نے کہی ہے وہ نہ صرف آپ کے judicial system کے اوپر جو pressure ہے اس کو کم کرے گی بلکہ نئے cases کی جو induction ہے اور نئے cases کا process اس کو بھی expedite کرے گی اب لاہور court high court کے جو chief justice ہیں یا سندھ high court میں جو chief وہ جو فیصلے ابھی کر رہے ہیں وہ اگر آپ ان کی spread دیکھیں تو وہ spread بڑی حد تک جو realistic situation ہے نا جو ground situation جیسے انہوں نے کہا جی ایم پی ایس کو ایک لاہور high court کا فیصلہ آیا کہ جو development fund کے حساب چاہیا اب وہ لوگوں کی آواز مطلب وہ لوگ feel کرتے ہیں حالانکہ high court یا supreme court تو فیصلے لوگوں کی آواز پہ نہیں کرتی وہ تو اس evidence پہ کرتی ہیں یا ان شواہد پہ کرتی ہیں ان ثبوت پہ کرتی ہیں یا ان documents پہ کرتی ہیں جو ان کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں تو میرا خیال ہے اگر اس قسم کا چیز ہوا اور اس کے اندر government کو بھی شامل individuals نہیں government کو بھی شامل کہلیں چاہیے کیونکہ government بھی بہت ساری review petition ہو جائے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کے خلاف جو فیصلہ ہوا ہے قانون موجود ہے لیکن وہ جائیں گے review petition اور review petition میں بنیادی بخصہ دی ہوتا ہے کہ case کو drag کری جاؤ پھر اس dragging کی policy سے اگر آپ نکلیں گے تو میرا خیال آپ کی prediction system کی expedite کر سکے گی اور ان کے جتنا pressure کم ہوں گا اتنے وہ نئے cases try کر سکے گی ناظرین نئے cases تو try کریں گے لیکن پرانے cases کا امبار ہمارے پاس موجود اور پرانے کی بات کریں تو پرانے کچھلے کا امبار بھی کراچی میں موجود ہے بے تہاشا گندگی بے تہاشا غلازت کراچی کی سڑکوں پر ہے کیوں ہے اس کا کیا کیا جائے گا اس حوالے سے بات کریں گے لیکن ایک دیکھ کے بعد welcome back after the break ناظرین break پہ جانے سے پہلے کراچی کی بات ہو رہی تھی میئر کراچی وسیم اختر نے بڑے بڑے دعوے کی یہ کہا سو دن میں پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کی صفائی کا نظام صحیح کر دوں گا لیکن وہ باتیں کچھ وفا نہیں ہوتے وہ نظر آرہے تیس سے زیادہ دن گزرنے کے باوجود بھی کراچی کچھرا کنڈی کا منظر پیش کر رہا ہے ایسے میں اب لاہور اور پنجاب کی دیکھا دیکھی سندھ نے بھی باہر کی یعنی چائنہ کی ایک کمپنی کو چھکا دینے کی بات کر دی خاور صاحب یہ اپنی صفائی ہم خود بھی نہیں کر سکتے یعنی سب سے چھوٹا کام یہ ہے کہ اپنے گردو نوا کی چیزوں کو صاف رکھا جائے اپنے گھر کو صاف رکھے گلی کو صاف رکھے محلے کو صاف رکھے شہر کو صاف رکھے ملک کو صاف رکھے ہم یہ بھی نہیں کر پا رہے ہیں انیکہ ہمارا دین کہتا ہے صفائی نصف ایمان ہے اور ہمارے یہ اہم کنڈیشن ہے ہمارے ایمان کی پہلے لاہور میں ہم نے اس کو پورا کرنے کے لیے میرے صرف دو سوال ہیں وہ سٹینٹفرڈ ریٹرن چیف منسٹر سندھ جو مراد علی شاہ صاحب سے وہ کراچی کے اندر جو فوج زفر موج آپ نے برتی کی ہوئی ہے میوسیپل کارپوریشنز کے اندر جو دسٹس ہیں کراچی کے اس کا کیا ہوگا وہاں پہ جو بجٹ جاتا ہے اس کا کیا ہوگا اور یا ساتھ ساتھ آپ نے اگر ایز ای چیف منسٹر کراچی کے صفائی کے معاملات بھی اگر آپ ایٹشوئر اون یا اپنے لیول پہ حل نہیں کر سکتے چلے مانا آپ کو آپ نے کوئی الیکٹریسی جنریشن کرنی ہے یا کوئی ہائی ٹیک پروجیک لگانا ہے تو آپ باہر کی کمپنیز یا باہر کے ممالک سے آپ ہیلپ لیں تو وہ تو سمجھ میں بات آتی ہے لیکن یہ صفائی کے معاملات صفائی کیا آپ نے کورا کرکٹ اٹھانا ہے مشینری ایکسپورٹ کرنے ہیں لوگوں کو ٹرینی کریں ان کو جاب دیں آپ کے ملک کے اندر انیمپلائیمنٹ پہلے ہی زیادہ ہے آپ یہ باہر کی کمپنیز کو ٹھیکے دیتے جا رہے ہیں صفائی تک کہ ٹھیکے ان کو دیتے جا رہے ہیں تو میری تو سمجھ یہ چیز بالکل بالت ہے رہے کہ ٹھیک ہے آپ باہر کی کمپنیز کو بلاتے ہیں پر کسی کام کے لیے بلائیں نا صفائی کا کیا کام ہے صفائی یہی ہے نا کورا اٹھا کے آپ نے کسی دوسری جگہ دم کرنا ہے اب یہاں پہ ہوگا کیا باہر کی کمپنیز آئیں گے ان کے ساتھ ٹینڈرنگ ہوگی ٹھیکے ہوں گے کیک بیکس ہوں گے اور بعد میں پتہ چلے گا جی اس کمپنی کو اتنے پیسے دیئے کہ فلان اس لیول پہ اتنا کٹ لگا اتنا کمیشن گیا اور اتنے پیسے فلان کی جیب میں گئے یہ فیسے وہی کہتے ہیں کہ ہماری جمہوریت جو ہے باتیں کرنے تک تو بہت زبردست ہے لیکن جب آن گراؤنڈ آپ کو ڈیلیور کرنا ہے تو آپ صفائی ستھرائی بھی نہیں کر سکتے تو آپ دیکھیں ہمارے چینیز آگے بے تہاشا بیماریاں پھیل رہی ہیں غزر انفر صاحب نہیں نہیں بیماری آتی ہے کراچی میں آتی ہے نگلیریا فلاولیری کا جو امیبہ آیا وہ بھی کراچی میں زیادہ پایا گیا باقی پاکستان کے کمپیرزن میں بو اور بواسیر الگ وہ بات الگ ہے لیکن ایک جگہ سویڈن اسی کچرے سے جو وہ کچرہ پیدا کرتا ہے اس سے بجلی بناتا ہے اتنی بجلی بناتا ہے کہ کچرہ کمپڑ جاتا ہے امپورٹ کرنا پڑتا ہے دوسری جگہ کراچی کچرے کا ڈھیر بنا ہوتا ہے بجلی کی آنکھ ہم ایسے کچھ لانچ پیل نہیں لگا بات یہ آپ نے جو بات کی میں اسے طرف یہ کہنا چاہتا تھا پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے یہ چکن گنیا جو ہے اس کے اور ریزن کیا ہے کہ اس کا مچھر جا ہے جو آپ نے بٹھائے ہوئے شوپیس کے طور پہ مطلب ہے پچھلے دنوانٹن سے آئی ٹی سی میں رہ کے آئے ہیں پتہ نہیں کیا ڈیلیور کر رہے ہیں ان کے لانس میں چلے جائیں گورنر ہاؤس میں چلے جائیں سیکریٹریٹ میں چلے جائیں تو صفائی ان کو پتا ہے کہاں کہاں کرنی ہے نہ آپ اس کو وسیم اختر کو زبندار چھرا سکتی ہیں کیونکہ نہ تو ان کو آپ پاورز دے رہے ہیں وہ روزانہ چیخ رہے ہیں کہ جی ہمیں پاورز دیں نہ ان کے پاس کوئی فانڈ ہے نہ ان کے پاس کوئی کپیسٹری ہے آپ خاور نے کہا مراد علی شاہ صاحب کا برگیٹر صاحب ان کے ان کے پاس دوزار دو سے لے کے دوزار آٹھ تک ساری پاورز تھیں تاب انہوں نے پوچھ نہیں کیا خاور بات سنیں دوزار دو سے دوزار آٹھ سے آپ مصطفیٰ کمال کے دور پر جائیں یا جب ان کا میر تھا وہاں بہت صفائی تھی آج کی بات کریں جب سے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی ہے اور جب سے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی ہے پیچھے آٹھ سالوں میں واقع بار رہا ہے ساری طاقتیں پیپلز پارٹی کے پاس ہیں آپ مراد علی شاہ کی بات کرتے ہیں مراد علی شاہ تو پانی خود نہیں پی سکتا ہے وہ تو پوچھتا ہے زرداری صاحب سے کہ جی گلاس پیلو پانی کا اس کی کیا کپیسٹی ہے پیچھے اس کو ریموٹ کنٹرول کون کر رہے ہیں اگر یہ جو زرداری صاحب اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے کر سندھی میں خطاب کر رہے تھے ان کو نظر نہیں آتا کراچی میں کچھ رہا ہے یہ کہتے ہیں جی کراچی ہے سندھ ہمارا خیار ہے تو بات ہے جو حکومت کچھ رہا نہیں اٹھا سکتی جس حکومت کے ہوتے میں کچھ رہے کی وجہ سے بیماریاں پہل رہی ہیں تو سندھ کے عوام کو یہ نظر نہیں آرہا کہ اس حکومت کے رہنے کا کیا جواز تو غزنفر صاحب یہ شورٹ ٹرم سلوشن ٹھیک ہے کہ باہر کی کمپنی کو ملایا جائے یہ بھی نہیں ہو سکتا انیکہ کیونکہ آپ نے دیکھئے نا دنیا میں کیا ہوتا ہے کمپنیاں کچھ رہا اٹھاتی ہیں وہ ایک جگہ لے کے جاتی ہیں وہاں وہ اس کو بیڈلی پرانے کے استعمال کرتی ہیں یا وہاں پر ڈسپوزل یونٹ لگائے جاتے ہیں ہمارے ہاں ہر جگہ کچھ رہے کو وہاں پر جلا دیا جاتا ہے اس سے دھوہا ہوتا ہے وہ بھی آپ کی بیماری پیدا کرتا ہے تو جس وقت تک آپ اس کا سسٹیمیٹک نظام نہیں بنائیں گے کہ کچھ رہ لے جا کے ایک سنٹر یہ سمندر میں پھیک دیں گے آپ سمندر کو پلوٹ کر دیں گے بشلیاں مر جائیں گی تو ان کی ہاں ان میں کپیسٹی نہیں ہے سوچ رہے کی اور ہو یہ ہی رہے جب تک آپ کی ان اپٹ لیڈرشپ ہوگی جب آپ کی سب آرڈی لیڈرشپ آپ رکھیں گے جب آپ جاہل لیڈرشپ آپ رکھیں گے جو لوگوں کے عوام سے کنسرنڈ ہی نہیں ہوگی جو خواست سے کنسرنڈ ہوگی کہ برسیاں کس طرح منانی ہوتا ہے کراچی میں دو انسینیریٹرز وہاں کچھرہ جلایا جا سکتا ہے جس کے اندر سے عمومن ایک ہی کام کر رہا ہوتا ہے وہ بھی پوری کپیسٹی پر نہیں ہسپٹل ویس تک پروپر ڈسپوز نہیں کیا جاتا لینڈفل ایریا جو ہے وہاں کچھی آبادیاں بن گئی ہیں تاکہ کچھرے میں سے کچھ چیز جون کر وہ اپنے کھانے پینے کا انتظام کر سکے کسی نہ کسی طریقے سے یہ حال ہے کراچی کا یہ میرے آنکھوں دیکھا حال ہے اور افسوس ہوتا ہے اس بات پر کہ وہ ایکنومک حب جو پاکستان کی ایکنومی کو چلاتا ہے اس کا یہ حال ہے لیکن احتساب ہوگا تو چیزیں آگے بڑھیں گی اور احتساب نہیں ہو رہا ہے ایسے لیے سینٹ کے چیئرمین رضا ربانی صاحب نے پرائم منسٹر کو نہیں اپوزیشن لیڈر کو نہیں عوام کے نام ایک خط لکھا اور یہ کہا ہے کہ احتساب کے نظام کو بہتر بنانا ہوگا یہ بہت پرانا نظام ہو چکا ہے اس کے لیے کمیٹی بنانی ہوگی پارلمنٹری کمیٹی خاور صاحب یہ رضا ربانی صاحب کو عوام کو کھلا خط لکھنے کی کیا ضرورت پڑی اپنے لیڈرشپ کو یا وزیراعظم صاحب کو کیونی لگا انہی کا میں وہ کل لیٹر تو میں نے پڑا لیٹر میں تو اچھی باتیں کی کہ انہوں نے سارا ہسٹری بیان کی کہ کب سے کیا کیا جو لاز بنے کرپشن کو روکنے کے لیے پہلے امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکا اب انہوں نے ایک نئی سرجیشن دی ہے کہ ایک سپرا لیول کا فیڈرل کمیشن بنا دیا جائے جس کے اندر نیب ڈال دی جائے اور اس کی جو میمبرز ہیں وہ بھی لمبی چوڑی کہا ہے کہ ایک فوج کی طرق کا جنرل ہو ایک جوڈیشری کا سینئر آفسر ہو چار میمبرز ہوں سیبل سوسائٹی سے چار میمبر ہوں آپ کے پارلیمنٹ سے وہ تو کمپوزیشن انہوں نے یہ سجیسٹ کی ہے وہ ساری چلیں ٹھیک ہے سمجھ آتی ہے لوگوں کو ایک ایک کائن اف کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک لوگوں کو ایک پرسیپشن یہ بیلڈ کرنے کی کوشش کی ہے کہ میں بڑا کنسرن ہوں میرا صرف ایک سوال ہے کہ سینیٹر روزا ربانی صاحب سکس ٹائم سینیٹر رہے ہیں چھے دفعہ یہ سینیٹر ایلیکٹ ہوئے ہیں انیس سو تریانوے سے لے کے انیس سو چھانوے تھا کہ یہ لاؤ منیسٹر تھے بینزیر بٹو صاحبہ کے ساتھ جن کا اصل جو کام ہے وہ ہے ہی اس طرح کے لیجسلیشن کرنا جس سے آپ ملک کے اندر کرپشن یا سارے اس طرح کی چیزوں کو روک سکیں اس کے ساتھ ساتھ اس کو بھی چھوڑیں دوہزار تیرہ یہ دوہزار جب یہ پچھلی گورنمنٹ تھی اس میں یہ کام کیا تھا جس کا کام یہ تھا کہ آپ نے نئے نئے قانون بنانے ہے جس کے ذریعے آپ نے یہ ساری چیزیں ٹیکل کرنی ہے اٹھارویں ترمین تو آپ نے اس میں بنا لی اٹھارویں ترمین سے آپ کو آپ نے پروینشل اٹانومی دے دی اس پہ بھی کافی لوگوں کے سخت وہ تو دو تین دن میں بات ہو گئے رضا ربانی صاحب رضا ربانی صاحب میں صرف یہ ایک سوال پوچھ رہا چاہتا ہوں رضا ربانی صاحب سے آپ ایک بڑی پارٹی کا بڑے لمبے عرصے تک حصہ رہے ہیں آپ نے لیفٹ کی پولٹیکس کی ہے ایز ایسٹوڈینٹ تو اب یہ جو آپ لوگوں کو کیوں لیٹر لکھ رہے ہیں آپ کو زرداری صاحب نظر نہیں آرہے آپ کو بلاول بٹل بٹو زرداری نہیں نظر آرہے آپ کو سینٹ کے اندر آپ کی وہ نظر نہیں آرہی آپ کس کو یہ بیفکو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں لوگوں کو آپ بنانے کی کر رہے ہیں اب ایک سال رہ گئے آپ ریٹائر ہونے جا رہے ہیں آپ 63 سال کے ہو گئے ہیں آپ اس کے بعد آپ نے حج بھی کر لیے گورنمنٹ کے خرچے کے اوپر سارے آپ نے معاملات صاف کر لیے ہیں اس کے بعد رام سے بیٹھ جائیں گے اور لوگوں کے سامنے اچھا بننے کے لیے یہ لیٹر ہے میں تو یہ چاہتا ہوں اس ملک کے اندر کرپشن نہ ہو اور بھائی جان جب آپ کے پاس پاورز تھیں آپ منسٹر رہے ہیں آپ سینٹر رہے ہیں آپ ایک اتنی بڑی کمیٹی کے ہیڈ رہے ہیں اٹھارمی ترمیم کے اندر آپ یہ چیزیں نہیں ڈال سکتے تھے وہاں پہ آپ نے یہ تو چیز ڈال دی چیئرمن کا سیلیکشن ہوگی وہ پرائیم منسٹر اور آپوزیشن لیڈر کے درمیان ہوگی اور چونکہ وہ ساری ملی بقت سے ہونے آزار وہ آپ کر رہے ہیں وہ چیزیں آپ نظر نہیں آرہی جب ان کے بارے میں وہ بڑے سکت زنگ کے الفاظ بھی استعمال ہوئے تھے تو یہ غلط بات ہے یہ غلط بات ہے جو ملیٹری کوٹس کے دائنگ پر ایسی بات نہیں کرنی چاہیے آپ کو یاد ہوگا اور ٹھیک ہے اس کی بھی رسپیکٹ کرتے ہیں ان کے ایموشنز کی رسپیکٹ کرتے ہیں لیکن صرف ایموشنز نہیں نا اصل میں ہمیں کام چاہیے میں نے آپ سے بارہا کہا ہے کہ ہمارے ہاں بنیادی طور پر جس ملک میں ریٹورکس سٹرانگ ہوں گے ویجن نہیں ہوگا کمیٹمنٹ نہیں ہوگی وہاں پہ اسی قسم کے خط لکھے جائیں گے کوئی قطریشہ زادہ خط لکھ دے گا کوئی کئی اور سے خط آ جائے گا یہ تمام چیزیں یہ خط جو ہوتے ہیں یہ کرپشن چھپانے کے لیے رکھے جاتے ہیں اب روزار روانی صاحب سے پوچھیں آپ سینٹ کے چیئرمن ہے آپ نے ایٹینتھ امنٹمنٹ جو آج کل بہت سارے کلیش کی وجہ بنی ہے جس سے آپ کے ہاں کام جو ہے وہ رک گیا ہے نہ پروینشلز کر رہے ہیں نہ فیڈرل کر رہی ہے اس سے پہلے کوئی نہ کوئی لنکیج آپ کا موجود ہوتا تھا فیڈرل نے وہ سارا تباہ کر دیا کیونکہ آپ کی نظر میں بہت بڑے آپ جمہوریت پسند تھے اور اس جمہوریت نے اس چیز نے تباہ کر دیا تمام سسٹم کو آج آپ خط لکھ رہے ہیں مجھے تو سمجھ جاتا ہے کہ میں پھر حسو یا رون کہ آپ سینٹ کے چیئرمن ہیں آپ گورنمنٹ سے بات کر سکتے ہیں اور آپ زرداری صاحب جو ایک دن آئے ہوئے ہیں میں نے کہا نا مراد علی شاہ کو خاور کہہ رہے تھے وہ تو پانی نہیں پی سکتا پیپلز پارٹی کا آپ کوئی لیڈر ایسا نہیں ہے جو اپنے دماغ سے کوئی فیستہ کر سکے پیپلز پارٹی کا کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے جو کوئی انیشیٹیو لے سکے آپ دیکھیں بلاول کے پیچھے جو ساٹھ سر سال کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں آپ کو حسینیات دی ان پر جس وقت وہ اس کے پیچھے کھڑے ہو کے اس کی تابداری کرے یہ جس وقت تک آپ کے حد رضام رہے گا یہ والا موروسیت کا پاکستان کسی طرح کے خط لکھتے رہیں گے اور اپنی جان چھڑاتے رہیں گے اپنے فیصلے نہیں کریں گے اور یہ بہت بڑا افسوسناک مقام ہے کہ آپ اٹھا کے خط لکھ دیتے ہیں عوام کو جانتے ہوئے بھی کچھ نہیں ہوگا چلیے خط لکھنے سے ایموشنل ہو جانے سے قوم کے مسئلے حل نہیں ہوں گے آپ ایک ایسے عہدے پر بیٹھے ہیں جہاں واقعی میں چینج لا سکتے ہیں اور آپ وہ چینج نہیں لا پا رہے چینج تو نیوکلئر سپلائر گروپ کے روئے میں انڈیا کی طرف جکاو نظر آ رہا ہے ان کے پرانے سابق چیئرمنٹ صاحب کی طرح سے ایک پروپوزل آیا جہاں انڈیا کے لیے ذرا لینینسی اور پاکستان کے لیے سختی برتی جانے کے امکانات سامنے آگئے یہ پروپوزل تو خزنفر صاحب آ گیا لیکن ہمارے پاس بھی وہاں کچھ ایسے دوست موجود ہیں نیوکلئر سپلائر گروپ میں جو ویٹو کر دیتے ہیں اس طرح کی تمام کوشش ہو بات یہ ہے کہ بہت رسی سے کوشش ہو رہی ہے کہ انڈیا کو انیسی کا حصہ بنایا جائے اور یہ بڑی سیریس کوشش ہے جس میں تمام پارز یو ایس کا انفلنس شامل ہے ابھی جو ہے نا یہ چیئرمنٹ کی طرف سے بھی رپورٹ نہیں آئی ہے یہ ایک اٹیلین ہے ریفل بنانو انہوں نے کوئی ایک پیج تیار کیا ہے جن کو ڈیفیوٹ کیا گیا تھا اور اس میں انہوں نے کرائیٹیریا بیسٹ اپروچ نہیں رکھی ہے یا پریسپل بیسٹ اپروچ نہیں رکھی ہے انہوں نے کہا ہے کیونکہ اگزمشن انڈیا کو مل چکی ہے تو پاکستان کو بھی اگزمشن لینی چاہیے اس کا مطلب ہے آپ ایک انیشیٹیف کے ذریعے ایک پہلے پرانے فیستے کے ذریعے انڈیا کو انڈکشن دے یہ جانتے ہوئے کہ انڈیا کا جو ٹریک ریکارڈ ہے نیوکلیر ویپنز کی سیفٹی کا وہ بہت ڈاؤٹ فول ہے ابھی کل دیکھیں یورینیم بلاک میں بکراتا انڈیا میں میں آپ کو بتاتا ہوں اپنا سترہ دسمبر دوہزار پندرہ کو اگر آپ دیکھیں تو ایک ہے سینٹر فور پبلک انٹیگریٹی اس میں ایک رپورٹ چھپی تھی جو جیفری سمیت اور ایڈم روئے ہیں دو انیلسٹ ہیں نیوکلیر انیلسٹ انہوں نے کمپائل کی تھی اور انہوں نے اس کی رپورٹ کی ہیڈنگ بڑی خطرناک تھی اس رپورٹ کی ہیڈنگ تھی کہ انڈیا نیوکلیر ویپنز آر ولنریبل ٹو تھیفٹ اس کے بعد ایک اور بابا نیوکلیر پرانٹ ہے اس پر بابا ایک امریکن جو مومبے بے ہیں جہاں سے یہ آپ نے واقعہ کا ذکر کیا وہاں ایک امریکن تیم نے وزٹ کیا تھا اور اس کے وزٹ کے بعد ان کے جو امریکن چارجی چارجی افیرز سٹیفن وائٹ تھے انہوں نے یہ کہا تھا ان کے یہ ریمارکس تھے اور یہ ریمارکس ریکارڈ پر موجود ہیں انہیں کہا تھا کہ وہاں پہ جو انڈیا کا نیوکلیر سیفٹی کا جو ارینجمنٹ ہے جسٹ موڈریٹ اینڈ ایڈ 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 سیٹیسفیکٹری ٹھیک ہے تو یہ ہے ان کی اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ تھوڑا سو اور دیکھیں نا تو انیس سو ٹھانوے میں انڈیا میں سو کلو سو اپنا نیوکلیر یہ یونینیم چوری ہوا پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ دوہزار آرٹھ میں جو ہے وہ وہاں پہ اٹومک ڈیویلپمنٹ اس میں یونینیم چوری ہوا دوہزار تیرہ میں لیفٹس گوریلیا نے چوری کیا دوہزار آرٹھ میں جو چوری ہوا تھا نا یہاں سے بابا نیوکلیر پلانٹ سے اس میں جو آدمی انوال تھا وہ ایک بیٹا تھا اس کے جو شخص جو ہے وہ اس نیوکلیر پلانٹ کے اندر کام کرتا ہے اس ریکارڈ پہ اگر دنیا ان کو انیس جی میں لے کے آئے گی تو یہ دنیا کے موہ پہ تماشا ہے اگر دنیا اپنے موہ پہ تماشا رسید کرنے کو تیار ہے وہ یہ جو ایفیکٹس ہے اس کو لے کے پاکستان پاکستان میں ایسی کوئی وائلیشن نہیں ہوئی پاکستان کی سیکیوریٹی آلہ ترین سطح پر ہے ہم پیچھے کی کیا بات کریں خیابر صاحب ابھی کل وہاں انڈیا میں یورینیم بلیک میں بکھ رہا ہے اب یہ حال ہے ایک ایسے ملک کا جو کہ بڑا طاقتور بنا پھرتا ہے کل وہ بگیر صاحب نے وہ سٹوری دی تھی کہ انڈیا اب سیکنڈ لارجسٹ بائر ہے آمز کا پوری دنیا سے اس کے ساتھ ساتھ انڈیا جو ہے ون بلین پلاس ایکانومی مارکٹ ایکانومی لوگوں کو پوری دنیا کیا آفر کر رہا ہے تو انڈیا لیٹر انڈیا ان کو جو ہے نا یہ والی میمبرشپ انڈیا کی وہ دے دی جائے گی اس کی وجہ سیمپل سی ہے ہم نے میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں ہم نے امریکہ کی جنگ لڑی ہے پچھلے پندرہ سال سے ساٹھ ستر ہزار لوگوں کی جانے ضائع کی ہیں ایس ای فرنٹ لائن سٹیٹ پریزیڈنٹ اوباما دو دفعہ یہاں پہ انڈیا وزٹ کر کے گیا ہمارے مولد وہ ایک دفعہ ان کو توفیق نہیں پڑی کہ ایک قدم بھی رکھے قدم رنجا فرماتے اور ہمیں تھوڑی سی شاباشی دے جاتے کہ آپ نے ہماری جنگ لڑی ہے اس کی وجہ یہ ہے انیکہ کہ چونکہ پوری دنیا کا ایکنومنک انٹرسٹ ہے انڈیا کے ساتھ ہے سب کو مارکٹ اکانومی چاہیے سب کو ان کی منڈی کی ایکسس ہے انڈیا اس پہ وہ چاہیے لہٰذا وہ وہ کبھی ادھر سے آئیں گے کبھی ادھر سے آئیں گے کوئی نہ کوئی اس میں جسا یہ گروسی کا جو نیا فارمولا آیا کسی نہ کسی طریقے سے وہ ان کو وہ دے دیں گے نازی کی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پیسہ انوالف ہے مارکٹ اکانومی انوالف ہے وہ وہاں کے کیونکہ ایک بلین پلاس لوگ رہتے ہیں پوری دنیا کے چاریہ ہے کہ ان کے ساتھ رابطے کرنے آپ چائنیز ہوں امریکنز ہوں کنیڈینز ہوں اسٹریلینز ہوں سارے لوگ لائن میں لگے ہیں انڈیا جانے کے لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس پیسہ ہے وہ پیسہ ہے آپ دیجئے نیوکلیر سپلائر گروپ کیونے میمبر شیپ لیکن انہی شرائط پر پاکستان کو بھی دے دیجئے ہماری نمانٹ تو یہ ہے اس لیے کہ ہم پرسو نہیں کرتے چیزوں کو صحیح طریقے تو یہ بھی ایک چیز ہے وہ اپنے ڈپلومیٹکلی اور لابیسٹ کے ذریعے چیزوں کو پرسو بڑا کرتے میں نے بتایا نا جو انڈیا کی نیوکلیر لیگز جو ہیں یورینیوم کی جو چوری ہے اس کے اندر سنڈیکیٹس انوالو ہیں گروپس انوالو ہیں لیکن اس کو آپ ہائی لائٹ نہیں کرتے ہمارے اخبار اس کو کیری نہیں کرتے ہمارا پرنٹ پیڈیا الیکٹرونک میڈیا اس کو لے کے نہیں جاتا انڈیا اپنی چیزوں کو چھپا کرتے خواہر نے کہ انڈیا کی جو مارکٹ ایکانومی ہے نا اس پر اس کی بہت ساری غلطیا لوگ ہی چھپا لیتے تو ہمیں تو کم کم یہ چیزیں چلے اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں اور انڈیا میں ایک اور تنظیم جو جس کا نام دائش ہے وہ پھیلتی چلی جا رہی اور ہم دنیا کی کیا بات کریں ہمارے ہمسایا مولک افغانستان میں اس کی پریزنس بہت سٹرانگلی فیل کی جا رہی ہے بہت انکریز ہو رہی ہے اور یہ صرف افغانستان کے لیے خطرے کی گھنٹی نہیں ہے بلکہ پاکستان کے لیے بھارت کے لیے ایران کے لیے چائنہ کے لیے اس پورے خطے کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے غزنفر صاحب یہ خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے لیکن ہمارے حکمران یہ کہتے ہیں کہ یہاں دائش کی کوئی موجودگی نہیں ہے آنکھیں بند کر لینا سلوشن ہے تیسے انکہ آپ دائش کی امرج امرجنس کا ریزن دیکھیں اور سرکنسٹانسز دیکھیں دائش ان جگہ پہ امرج ہوئی ہے اور ان ملکوں میں سٹرانگ ہوئی ہے جہاں کا پولٹیکل اور گورننس سسٹم تباہ ہو گیا تھا اور اس کو جنم دینے میں مسید جو ہے نا اسرائیلی زیونیزم جو ہے ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے کیونکہ ابو بکر بغدادی جو اس کا ہٹ تھا اس کا اگر آپ بیک گراؤنڈ دیکھیں تو وہ کنورٹڈ مسلمان ہے اب عراق میں وہ ہوئے عراق میں وہاں پہ جتنا امریکن نے اکپمنٹ چھوڑا تھا اور جان بوجھ کے چھوڑا تھا وہ سارا دائش قبضے میں آ گیا وہ پھر تیل کی دولت پہ انہوں نے قبضہ کیا پھر تیل بلیک ہونے لگا اور بہت ساری ورلڈ پارز ہیں اور بہت ساری ورلڈ اورنگائزیشن ہیں اور تیل کی کمی جو ان سے تیل خریدتی تھی تو ان کو آپ نے اکنومیکلی بھی وائبل کر دیا اس کے بعد وہ لیبیا دیکھے اس کے بعد سیریا میں جو کچھ ہو رہا ہے جہاں پہ پہ پہلے نون اسٹیٹ ایکٹر لڑتے تھے وہاں پہ حکومتے لڑ رہی ہیں پروکسی وار لڑ رہی ہیں جنگ لڑ رہی ہیں ایلپو میں جو کچھ ہوا جس طرح بچوں کی وہاں پہ ریکویسٹ آئی تو دائش نے اس جگہ فائدہ اٹھایا جہاں پہ گورنر سسٹم تباہ ہو گیا افغانستان میں بھی ایک کلیش چل رہا ہے ایک جگہ کلیشن فورسز ایک جگہ طالبان اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ مجھے بات کرنی پڑے گی اور ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں کہ دائش کو افغانستان میں لانے کے لیے انڈیا کا بڑا کردار ہے اس لیے کہ انڈیا کا نیشنل سیکیورٹری ایڈوائزر جو نا عجید کمار ڈیویل وہ درندر مودی کی ریکویسٹ کے اوپر اس کی ڈائریکشن کے اوپر ہی وینٹ ٹو سیریا اور اس کے ساتھ جو پریزنٹ روک ہے جو چیف ہے نا وہ اس کو بھی لے کے گیا تھا وہاں جا کے انہوں نے دائش کے لیڈوں سے ملاقات کی اور وہ اس کا جو ان کے جو گروپس ہے نا وہاں پہ افغانستان کے اندر جن کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں جن کو وہ فائننس کر رہے ہیں جہاں انہوں نے ان کا ان ایکسس کرانا چاہتے تھے دائش دے تو دائش آئی نورستان میں اور ان جگہوں پہ آئی تو یہ بڑا خطرہ ہے ملک کے لیے اور اس خطے کے لیے اور پاکستان کو اپنی تیس کو جی اپنے نظر میں رہے اچھا افغانستان اور انڈیا بڑے قریبی دوست ہیں اگر چاہے تو افغانستان کچھ ایسے الفاظ جو پاکستان کے لیے استعمال کرتا ہے بھارت کے لیے وزرہ استعمال کر دیں نا خاور صاحب وہ کہے کہ دائش کو کیوں سپورٹ کیا جا رہا ہے بھارت کی جانب سے مانا تو نہیں جائے گا وہ تو بنگلہ دیش کی باری میں بھی نہیں مانا گیا تھا لیکن کچھ ایسے بعد بالی جورما گیا مولی کی زبان سے انیکہ وہ برگیری صاحب نے جو ایک تھیسز پیش کیا کہ اس کا اوریجن کہاں سے لیکن میں جو آن گراؤنڈ چیزیں بتا رہا ہوں کچھ پالیسی پیپل میری نظر سے گزرے ہیں جو سولیڈ انفرمیشن کی بیس پر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ افغان کے افغانستان کے اندر جو دائش کا فوٹ پرنٹ ہے وہ بڑھ رہا ہے اس کی وجہ سے گورنمندہ پاکستان بھی پریشان ہے اور جو پاکستان کے دوست ممالک ہے جس میں چائنہ ہے اور آپ چونکہ رشیہ کے ساتھ بھی ہمارے جو ڈپلومیٹک لیشن بڑھ رہے ہیں تو وہاں سے بھی ہمیں تھرو افیشل جو جو مینز ہیں وہاں سے کنسرن ظاہر ہوا ہے کہ آپ نظر رکھیں وہاں پہ کیونکہ دائش افغانستان ہوگا ہمارا جو افغانستان کے ساتھ پورس بارڈر ہے وہاں سے ان کی انفلٹریشن جو ہمارے ہاں ہوگی ہمارے سے پھر سرٹل نہیں ہمارے جو ہمسائے موالک ہیں وہ پریشانی فیل کر رہے ہیں میڈل ایس کے اندر دائش کو اب مار پڑ رہی ہے وہاں پہ رشیان مار رہے ہیں باقی دوسری جو کنٹریز آلائنسز مل کے اب وہاں سے ان کو نکل کے ان کے پاس ایک ہی سیف ہیون ان کو نظر آ رہا ہے وہ افغانستان بگیٹ ساہو نے بلکل ٹھیک بات کی کیونکہ افغانستان کے اندر وہاں پہ تو حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے ڈیفرنٹ ایریاز کے اندر ڈیفرنٹ کنٹرول ہے تو وہاں پہ جو سپلنٹر گروپ سے کچھ آل قائدہ کے اور وہ کچھ لوگ جو طالبان کے ساتھ جن کے ڈیفرنسز تھے تو وہ سارے مل ملا کے تو ایک کمینگ جو کیا کہتے ہیں کہ وہ مہینوں میں یہاں پہ ایک سیرز قسم کا یہ تھرٹ بننے جا رہے تو ابھی سے جو ہمارے ہم ساید جو دوست ممالک ہیں وہ ہمیں اس کنسن سے وہ ہمیں وان کر رہے ہیں اور ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کو اور ہمارے ملک کو ہمارے جو باقی ادارے ہیں جن کو ان پہ نظر رکھنی ہے ان کو نظر رکھنی چاہیے چونکہ ہم بلکل تو ہم تو موہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اگر وہاں پہ ان کی امرجنس ہوگی اگر جو بھی جو بھی ہاتا ہے کہ جو غلطیاں کو تاہیاں دوہزار سولہ میں ہوئی وہ ہم دوہزار سترہ میں نہ دہرائیں اور زیادہ سیریس ہو قومی مفاد کے لیے شخصی مفادات کو چھوڑ کر قومی مفادات کی طرف آئیں یہ ہماری دعا ہے آپ کو نئے سال کی ابی زم مبارک باد ہم دیتے ہیں ہمارے آج کی شئے سے اتنا ہے ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا با خبر صبح کے نام سے فیس بک ٹویٹر دونوں پر موجود ہے اپنا بہت خیال رکھئے پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہیے گا اللہ حافظ and have a nice weekend